رہیسیوں کی یہ پہلی محض کلیفورنیا تقسیمیت نہیں ہے دکشن پیرو کا نازکہ ریگستان بھی رہیس سمائی چیزوں کا گواہ ہے دراصل اس ریگستان میں رہیسے سے بھرپور سرنچنائے دیکھی جاتی ہیں جنہوں نے ویگیان کو بھی چنوٹی دے رکھی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے نازکہ لائنز نازکہ ریگستان دکشری پیرو ریگستان میں رہیسے سے بھرپور سنرچنائے انسانوں پودوں اور جانوروں جیسی سنرچنائے نازکہ لائنز قریب پانچ سو بر کلومیٹر میں فیلی ہیں کہتے ہیں کہ دنیا رہیسیوں کی خان ہے رہیس بھی ایسے جس سے آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا آج ہم آپ کو روبرو کرائیں گے ایک ایسے رہیس سے جو اتحاظ سے لے کر ورطمان تک ایک رہیس ہی بنا ہوا ہے نکشری امریکہ کے دیش پیرو میں ایک ایسا ہی رہیس موجود ہے دراصل پیرو کی نازکہ مروز دھل میں رہیسیوں سے بھرپور سنرچنائیں سنرکشت ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ سنرچنائیں نازکہ سنسکرت کی براثت ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ نازکہ کے ان ریکھاؤں کو اس دھنگ سے بنایا گیا ہے کہ وہ آسمان سے ہی نہیں ہیں بلکہ انترکشے بھی نظر آتی ہیں نازکہ ریگستان میں موجود ہر سنرچنہ پوری طرح سے جیامنیتیا آکرتی اور کھگولیے سنرچناؤں کو ترشاتی ہے دراصل ایلینز کی اس تھیوری کو ماننے والے لوگ ایک انسان کی آکرتی کا پرمان دیتے ہیں جو ایک سپیس سوٹ پہن کر ہاتھ ہلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ نازکہ ریگستان میں ایسی سنرچنائیں بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کسی سپیس شپ کے رنوے کے طور پر بنایا گیا ہے ظاہر ہے ایلینز کی تھیوری کو ماننے والوں کو لگتا ہے گناسکہ کے ان ریخاؤں کا نرمان ایلینز کو راستہ دکھانے اور اپنے سپیس شپ کو انسانی زمین پر اتارنے کے لیے کیا گیا تھا تمام ترکوں سے پرے یہ سنرچنائیں اپنے بھیتر کئی رہسیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان نازکہ لائنز کو بنانے کے پیچھے آدیواسیوں کا مقصد چاہے جو بھی رہا ہو مگر یہ لائنز کو دیکھ کر کسی کے بھی ذہن میں سوالوں کا بوانڈر اٹھنا لازمی ہے اسپیشل ٹیسک آر نائن ٹی وی موسیقی